پرمشتر کا بھون کا ایسا ہو یہاں ایک بہت سندر قمارتی پرمشتر کا بھون ہے اس کا گھر ایسا ہو جس میں بیمار جیسی ہسپتال میں جاتا ہے وہاں جا سکے جنگائی حاصل کریں جن کا دل میں درد ہے وہاں جائیں اور شانتی پا سکیں جو دکھ میں ہیں وہ جائیں اور آشیش پا سکیں وہ قرآن نیم کے ان پلیسز اف ریفیوج کی طرح ہو جہاں گلپی کرنے والا جائے پروڈیگل اڑاؤ پتر جائے اپنے پتہ کے پاس اس آشا سے کہ اسے مافی ملے گی آشیش ملے گی اور اسے گلے سے لگا لیا جائے گا ایسا ہو پرمشتر کا بھون جہاں سے لوگ جائیں اس کے وچن کی آشیش دوسروں تک لے جانے کے لیے پہنچانے کے لیے ایسا ہو اس کا پر سوزو این شلوم میں آپ کا فرسے سوادت ہے ہمارے بہت سارے درشکوں نے ہم سے تائت کے بارے میں سوال پوچھے ہیں اور خاص طور پر یہ کی تائت ہمیں کہاں پر دینا چاہیے یا کہاں دیا جائے تو آج کا پروگرام ہم نے انہی سوالوں کے جواب ڈونڈنے کے لیے رکھا ہے لیکن اس سے پہلے ہم پہلے سنیں گے پرمشور کا وچن پرمشور کا وچن ہم نے لیا ہے بہت یہ مشہور آیتوں کے اوپر ملاکی کی پستک تیسرا آدھیائے اس کی آٹھنی سے لے کر بارمی آیت تک یہاں اس پرکار لکھا ہے کیا منشور پرمشور کو دھوکہ دے سکتا ہے پر دیکھو تم مجھ کو دھوکہ دیتے ہو اور تو بھی پوچھتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے لوٹا ہے دشماش اور اٹھانے کی بیٹوں میں تم پر بھاری شاپ پڑا ہے کیونکہ تم مجھے لوٹتے ہو ورن ساری جاتی ایسا کرتی ہے سارے دشماش بھنڈار میں لے آؤ کہ میری بھون میں بھوجن وزتو رہے اور سناؤں کا یہ ہووہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کر کے مجھے پرک ہو کہ میں اکاش کے جروکے تمہارے لئے کھول کر تمہارے اوپر اپرم پار آشیش کی ورشہ کرتا ہوں کہ نہیں میں تمہارے لئے ناش کرنے والے کو ایسا گھرکوں گا کہ وہ تمہاری بھومی کی اوپچ نشک نہ کر سکے گا کہ وہ اور تمہاری داخلتاؤں کے فل کچھے نہ گریں گے سناؤں کے یہ ہووہ کا یہی وچن ہے تب ساری جاتیاں تم کو دھنے کہیں گی کیونکہ تمہارا دیش منوہر دیش ہوگا سناؤں کے یہ ہووہ کا یہی وچن ہے دوسرا انہیں لیا ہے بجن سائیتہ پچاس اس کی ساتھ سے پندر آئے تک اس پرکار لکھا ہے ہے میری پرجا سن میں بولتا ہوں اور ہے اسرائیل میں تیرے وشے شاکشی دیتا ہوں پرمیشور تیرا پرمیشور میں ہی ہوں میں تجھ پر تیرے میل بھئیوں کے وشے میں دوش نہیں لگاتا تیرے ہومبلی تو نبتے میرے لئے چڑھتے ہیں میں نہ تو تیرے گھر سے بیل نہ تیرے پشو سالہ سے بکرے لوں گا کیونکہ ون کے سارے ہی جتکو اور ہجاروں پہاڑوں کے جانور میرے ہی ہیں پہاڑوں کے سب پکشیوں کو میں جانتا ہوں اور میدان پر چلنے پھرنے والے جانور میرے ہی ہیں یعنی میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا کیونکہ جگت اور جو کچھ اس میں ہے وہ میرا ہے کیا میں بیل کا ماس کھاؤں یا بکروں کا لہو پیوں پرمیشور کا دھنیواز ہو پرمیشور کو دھنیواز ہی کا بلدان چڑھا اور پرم پردان کے لئے اپنی منتیں پوری کر اور سنکٹ کے دن مجھے پکار میں تجھے شڑھاؤں گا اور تیری مہمہ کرنے پائے گا اور تُو میری مہمہ کرنے پائے گا پرمیشور کا وچن پڑی اور سنے جانے سے آشیش ہو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ قائد کا اصلی مطلب کیا ہے اور یہ کب شروع ہو اس کے لئے ہم پتپتی کے آدھیائے میں چلتے ہیں پتپتی دوسرا آدھیائے پندروی آیت پرمیشور نے دھرتی پر سب کچھ بنا دیا تھا جیو جنتو پودے سب کچھ بنا ہوا تھا اور ایک سپیشل گارڈن گارڈن آف ایڈن اس نے بنایا انسان کے لئے اور پرمیشور نے انسان کو اس میں چھوڑ دیا اور آدھیش دیا دوسرے آدھیائے کی پندر میں آیا تھا کہ تم اس گارڈن کا دھیان رکھ ٹین ٹو اٹ اس کی دیکھ بھال کر اونر وہ ہے اور وہ دے دیتا ہے اس جگہ کو ہمیں کہ اس میں ہم رہیں اس کی فتنوں کا اس چیزوں کا آنند لے سکے جینسیس ٹین کے اندر جب کرس آتا ہے جب شراب آتا ہے تو انیسویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ تم اپنے پسینے سے اپنی محنت سے جا کر تھاؤ گے وہ اونرشپ میں کینسل نہیں ہوئی ہے اس نے جو ہمیں دی ہے اس کو وہ کینسل نہیں کرتے ہیں یہ ہے کہ ابھی ہمیں محنت کرنی پڑے گی پھر جینسیس چوتھے آدھیائے میں دوسری سی پانچمی آیت میں کین اور ایبل ایڈم کے اور ایب کے جو دو لڑکے ہیں وہ اپنی اپنی بھینٹیں لے کے آتے ہیں کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ پرمیشور کو انہیں کچھ دینا چاہیے وہ لے کے آتے ہیں اس کے لئے چودمی آدھیائے میں بیسمی آیت میں ابراہیم ملکی زیڈک جو کہ جیروسلم کا راجہ ہے اور جو اس سمیں پہلا وچن کے اندر پادری پریسٹ مانا گیا ہے جس کے پاس ابراہیم اپنی بھینٹیں دیتا ہے دشمانش دیتا ہے لوت کو چھڑانے کے بعد لوت کو سوڈوم میں جو رہتا تھا اسے پکڑ لیا گیا تھا اور ابراہیم اپنے گھر کے تین سو اٹھارہ سیوکوں کے ساتھ جا کے اسے چھڑاتا ہے اور ان پانچ راجاؤں پر جیت حاصل کرتا ہے اس کے بعد میں آتے ہیں ہم جینسیز کے اٹھائیس میں آدھیائے میں بائیس میں آیت کے اوپا وہاں پر جیکب وعدہ کرتا ہے پرمیشور اگر تُو میرے ساتھ رہے گا تو جو کچھ مجھے ملے گا میں اسے دشماش کے روپ میں تمہیں دوں گا اب لوائٹی کا لیبی ویبستہ اس کا ستائیس میں آدھیائے اور اس کی تیس میں آیت یہاں اس پر پرکار لکھا ہے پھر بھومی کی اپج کا سارا دشماش چاہے وہ بھومی کا بیج ہو چاہے برکش کا فل وہ یہوہ ہی کا ہے وہ یہوہ کے لئے پوتر ٹھہرے اونرشپ ملکیت جو چیز کی ہے جو اس نے بنایا ہے پرمیشور کی چاہے وہ گارٹن ہے چاہے دھرتی ہے چاہے ہم ہیں سب کچھ اس نے بنایا ہے اس نے ہمیں وہ استعمال کے لئے دیا پروربس کہ تیسری آدھیائے میں نومی اور دسمی آیت اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھا گیا ہے نہ اپنی سمپتی کے دوارہ اور اپنی بھومی کی ساری اپنی سمپتی کے دوارہ اور اپنی بھومی کی ساری پہلی اوپج دے 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 کر یہوہ کے پرتشتہ کرنا اس پرکار تیرے خطے بھرے پورے رہیں گے اور تیرے رسکنڈوں کے رسکنڈوں سے نیا داکھ مدو امڑتا رہے گا تو ہم جو دشماش دیتے ہیں وہ پرمیشور کی مہمہ کرنے کے لئے اس کا دھنیواد کرنے کے لئے دیتے ہیں کیونکہ سب کچھ اسی کا ہے اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے ہم اس کو اسی کے دیئے ہوئے میں سے کچھ حصہ اسے دیتے ہیں دشماش کب شروع ہوا پت پتی سے کیوں دیتے ہیں دھنیواد دیلے ہمارے پاس تو پہلے ہی مشکل سے گزارہ کرنے لائق ہے تو تائت دیئے بینہ گریبی بنی رہے گی میں یہ نہیں کہوں گا کہ پرمیشور جیسے ہم نے بھجن پچاس پڑھا کہ صرف اس کی آشیشیں اس بات پر ہیں کہ ہم تشماش دیں گے تب ہی وہ آشیش دے گا یہ تو پھر اس کو رشوت دینے والی بات ہوگی کیا وہ ہم سے رشوت مانگ رہا ہے وہ تو پہلی بھجن میں بھجن پچاس میں اس نے کہا ہے مجھے تمہارا دھنیواد چاہیے پہلے راجاؤں کے ستار میں آدھیائے میں ساتھ سے سولہ آیت تک الائی جان نبی کی کے بارے میں لکھا گیا الائی جان نبی پردکشن پروفیسائی کر دیتا ہے کہ تین سال تک اسرائیل کی دھرکی پر بارش نہیں ہوگی ہے فرمیشور اسے کہتے ہیں چیرت کے جھرنے میں چلا جا چیرت کے جھرنے میں کوئے اسے کھانا کلا کچھ سمجھے بعد جھرنا بھی سوٹا ہے تو اسے آدیش ملتا ہے جاؤ تم زارپت کے اندر چیرت سے زارپت میں جاؤ وہاں ایک ودوہ کو میں نے رکھا ہے جو تمہارا دھیان ہو جاتا ہے شہر کے باہر ایک ودوہ لکڑی چن رہی ہے بارمی آیت میں پہلا رادہ ستارمہ آدیائے اس کی بارمی آیت میں گیارویں بارمی آیت میں وہ کہتا ہے اس ودوہ سے اس کے پہلے کہتا مجھے پانی کا کناہ پھر کہتا پانی لا رہے ہو تو چھوٹی سے روٹی میرے لیے بنا کر بارمی آیت میں ودوہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو صرف اتنا ہی آٹا ہے اور اتنا ہی تیل ہے کہ میں دو روٹی بناوں اور میں اور میڑا بیٹا وہ آخری بھوجن سمجھ کے کھائیں اور اس کے بعد ہم مر جائیں اس کے بعد میں چوڑمی آیت میں وہ علی جانبی اسے کہتے ہیں تیرمی چوڑمی آیت کے اندر کہ تم پہلے میری بات مانو ایک روٹی لے کے آؤ تو جو تمہارا آٹے کا بن ہے جس میں تم آٹا رکھتی ہو وہ کبھی کھالی نہیں ہوگا جو تیل کا جار ہے وہ کبھی کھالی نہیں بندروی آیت میں وہ جاتی ہے وہ ایک روٹی لے کے آئے اوپیڈینس ہے مان لیتی ہے اس کے بعد اور وہ اسے روٹی لے کے لیے اس کے بعد میں علی جانبی اسی کے ساتھ رہتے ہیں جب تک بارش نہیں آنے کا انکان ہوتا ہے جب تک اسے دوارہ آدیش نہیں ملتا ہے جانے کے لیے تو وہیں رہتا ہے اور ودوہ کے گھر کے اندر نہ دو آتا ختم ہوتا ہے نہ تیل ختم ہوتا ہے تو ہم اپنی بہتایت میں نہ ڈھونے کہ ہمارے پاس جب لاکھ روپیہ ہوگا تب ہم دے دیں گے اس کو تو وہ رشوت نہیں ہے ایڈیشوڈ ہم کم میں اس کو دیں تب بھی اسے اس کا دھنیواد صحیح ملکائی جو ملکی تیسرے کا دس ماہ ہم نے پڑھی وہ کہتا ہے مجھے ٹیسٹ کرو ٹیسٹ کرو کہ میں تمہیں تمہارے لیے سورکے جھروکے کھولتا ہوں کہ نہیں یہی ایک جگہ ہے جہاں پرمیشر کہتے ہیں مجھے ٹیسٹ کرو پچھتے ہیں اپنے دینے کے دوارہ ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں پرمیشر تو جانتا ہے کہ میری ضرورتیں پھر وہ ملکی کے ملاکی کے گیارمی آیت میں تیسرے ادھائی کی گیارمی آیت میں کہتا ہے کہ میں جو ڈیوورر ہے جو دسٹرائی کرنے والا میں اسے آدیش دوں کہ تمہاری جو فصلے ہیں انہیں خراب نہ کریں تمہاری داکھ لتاؤں سے کوئی کچھا فل نہ گر جائے بسٹ پوسیبل فروٹ ملے گا کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہوگی سب کچھ بڑیا ہی ہوگا پھر وہ کہتا ہے بارمی آیت میں سب ہی دیش تمہیں دھنے کہیں گے دیشوں میں دھنے کہا جائے گا آئیزیک کو جو راجہ ہے اسے بھگا دیتا ہے اپنی جگہ سے لیکن آئیزیک وہاں پر جب اکال پڑا ہوا ہے ہر سال فصل بیچتا ہے اور کاٹتا ہے فائنلی اسے راجہ کو واپس آنا پڑتا ہے آئیزیک کے پاس دوستی کے لیے کیونکہ وہ کہتا ہے پرمیشور تمہارے ساتھ ہے ڈیویڈ پلسٹ مانا گیا گرسٹ کنگ مانا گیا اور ڈیویڈ نے جب بھون بنانا تھا پرمیشور کا ایک ہزار کوئنٹل سونا دیا ایک ہزار کوئنٹل سونا اس نے بھون کے لیے باقی چاندی اور پتھر کتنا کچھ اس نے دیا ہم یہ سوچیں کہ جب زیادہ ہوگا تب ہی ہم دیں گے تب پھر ہمارے پاس کبھی نہیں بھجن سہیتہ پچاس میں وہ کہتا ہے میں تمہاری آفرنگ سے کوئی کچھ نہیں ہوتا ہوں لوکا کے اکیس میں عدیائے میں پہلی سے چوتھی آیت میں پربو یشو بیٹھے ہیں ٹریشوری مندر کی ٹریشوری کے پاس جہاں پر کے لوگ اپنی بہن ڈال رہے ہیں ایک ودوہ ڈالتی ہے دو کوپر کی سکھیں پربو کہتے ہیں اس نے سب سے جہادہ دے دیا ہے لوگوں نے پتہ نہیں کتنا دھن ڈالا ہوگا لیکن اس کے دو کوپر کی جو سکھیں تھے انہیں اس سب بہتائیت سے جہادہ پربو نے تلنا دے دی کہ اس کے پاس جو تھا اس نے سب کچھ ہی دے دیا یہ ایڈیچیوڈ ہے کیسے ہم دیتے ہیں کس طرح دیتے ہیں بہتائیت میں نہیں ہم کمی میں بھی اسے دیتے رہیں یہ ہے دینے کے تو کیا نئے نیم میں بھی تائیت دینا ضروری ہے ہم نے پہلے ہی بات کی تھی جب ہم پاپ میں گئے تو ہم پاپ کے عدین ہو گئے پاپ کے داس بن گئے شتان کے داس بن گئے اور پاپ کا wages of sin جو پاپ کا دام ہے جو ہمیں اس نے labor کا ویج دینا وہ تو موت ہے پربو یشو آتے ہیں رومیو کے شے میں عدیائے میں بائی سے تیس آیت میں لکھا ہے وہ آئے انہوں نے اپنا قربانی دی اور انہوں نے اپنے لہو کے دوارہ ہمیں خرید لیا ہمیں انہوں نے شیطان کی گلامی سے چھڑا کر اپنے ساتھ لے لیا خریدا انہوں نے ہمیں اپنے لہو کے ساتھ خریدا نہیں کہتا میں تمہیں اپنا مطر کہتا ہوں اس کی گریس ہے وہ اس کی انکمپا ہے کہ ہمیں وہ مطر کہتے ہیں ہیں تو ہم اس کے خریدے ہوئے ہیں تو ہم اس کے داس ہیں لکھا کے انیس میں عدیائے میں نوبل مین کی کہانی ہے جو راجی لینے کے لیے جاتا ہے جاتے وقت تو اپنے موروں کے ساتھ دس اور کمائی ہے لے لو پس اگلا والا پانچ دی تھی پانچ میں نے کمائی پانچ اس کو دی لی سو جو اس نے ہمیں دیا ہے اس میں ہمارا تو کوئی عدیقار نہیں ہے ماسٹر کا عدیقار ہے سلیو کا عدیقار کس چیز ہے ہم تو اس کے لیے کام کر رہے ہیں تو جو اس نے دیا اس میں ہمارا عدیقار کچھ ہی نہیں ہے ہم تو اس کی عونرشپ میں کیر کرنے کے لئے رکھے گئے ہیں گارڈن او پیڈن میں جیسے اس نے کہا تھا کیر فور دی تنگ ہم اس کو دیکھنے کے لئے رکھے گئے جو اس نے دیا ہے ہم تو اس پرمیشن مانگیں کہ پرمیشن آپ نے مجھے یہ پچاس آز 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 دی ہے میں اس میں سے کتنا اپنے لئے استعمال کرنا مجھے پرمیشن دی جائے ہم اس پوچھیں کتنا ہم اس کو رکھیں ہم اس دینے کے بارے میں نہ سوچیں کہ یہ دس پرسنٹ دی کس سمیں کیا ہوگا کچھ پتہ ہم اس سے مانگیں اس کے انصار ہی پھر ہم چاہیں تب ہم وہ نئے نیم کے اندر بھی داس ہیں ہم رب یشو کے اس کے لئے کام کر رہے ہیں اس کے دیئے ہوئے ستار رہے ہیں پیس تیس تین بیس میں لکھا ہے وہ ہمارے اندر جب ہم چل رہے ہیں تو آشیشیں پل اس کا ہے ڈڑھتی اس کی ہے سب کچھ اس کا ہے ہم تو اس کے اوپر سے جو پا رہے ہیں وہ بونس میں بہا رہے ہیں تو اس بونس میں ہمارا حق کہا ہوا ہوا اس ہم اس ہم اپنا ٹائت کہاں دیں تاکہ فرمیشور اچھا پوری ہو اور ہم آشیشیں پاس سکیں ملاکی کے تیسرے آیت دسمی آیت میں کہاں میرے گھر کے اندر اپنی بہنٹے اپنا دشمانش لے دی اس کا دھر کیا ہے کیا جو چرچ ہے صرف وہی اس کا گھر ہے پہلا کرنثیان پہلے کرنثیان کی بار میں آدی میں آئے کہ تیرمی آیت میں ہوسر فال کہتے ہیں ہم سب بیپٹائز کیے گئے ہیں بہتر آتما دوارہ ایک باڈی کے اندر ایک شریر کے اندر یہ spiritual آتمی ریلیشنشپ ہے آتمی کرشتہ ہے اس ایکٹیو ریلیشنشپ کو ہم مانے اس میں چالے ایک باڈی ایک شریر ہم سب جتنے وشواشی ہے collective entry ہم اکٹھے ہو کے اس شریر میں اکٹھے ہوگے ہیں اور برائیڈ آف کریسٹ یہ پورا باڈی ہے ایک چرچ نہیں ہے پورا باڈی آف بلییور آف بلیور جو ریولیشن پرکاشی دواکیہ میں پربی یشو کے سامنے آیا ہے تو صرف ایک بھون وہ نہیں ہے oneness of thought oneness of belief اب اس میں ہم کنفیس کریں اس میں ہم چلیں پھر ہم آتے ہیں اس کے بھر پھر اپوسلس نے جب وہ پریڈتوں کے کارے کے اندر جب انہوں نے پہلا چرچ ستھاپت ہوا تو اس کے خودیاں کیا چھے میں آدھ آئے کے اندر اگر ہم ساتھ نہیں آئے پہلے جب پیٹر نے سرمن دیا تو اس میں تین ہزار لوگ پربوں کے وچن ہو پھر دو ہزار لوگ جا کے اپنے چیزوں کو پیچ کر پیسے دے رہے تھے وہاں پر تاکہ سب کچھ وہاں آسانی سے چل سکے سب تی ضرورت پوری ہو سکے تو آدھیائے میں پیتوں کے ساتھ آیت میں کچھ ایک لوگ جو تھے جو گریک آریجن کے تھے انہوں نے شکایت کی کہ ہماری جو دعائیں ہیں انہیں اچھی طرح ان کی دیکھ بال نہیں ہو رہی انہیں کھانا پھین رفیق نہیں تو اپوسیلس نے سات لوگوں کو چننے کے لیے ابھی پیسہ آرہا ہے انہوں نے سات لوگ چنن لیے جو ایڈنسٹریشن کے لیے جو مینج کر رہے ہیں سب کچھ پیسے کا دیگ بال کا سب کچھ ہو مینج کر رہے ہیں پریڑتوں نے وچن پر سنانا وچن کے بارے میں باتیں کرنا ٹریننگ دینا اس میں لگتے رہے ہیں اور اب یشیو کی منسٹری پریڑتے چلا رہے ہیں اس سامنے پیسے کی جنجیت میں نہیں پڑی اپوسلز ور اوچو پروائیڈ ان کی ضرورتیں ہو رہی تھی لیکن وہ سوال اونرز نہیں تھے جو پیسہ ہے وہ میرا ہے نہیں وہ پربو کی باڈی 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 اکرائش کا اس کے لیے ہم دے تو اسی بیجتے ہیں فیلپ جاتا ہے بارنبر جاتا ہے سب لوگ جاتے ہیں تو یہ سب کاروائی ہو رہی ہے ویدواؤں کو دیکھا جا رہا ہے وچن کے لیے ٹریننگ دی جا رہی وچن سنایا جا رہا ہے مشنری بھیجے جا رہے ہیں چاروں طرف وہ ساری کاروائی ہو رہی ہے جو رہے ہیں ان سب چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں کسی اور پیسے ہم وہاں دیں جہاں اس پر کاروائی چل رہی ہو میرا یہ ماننا جس چرچ میں ہم جا رہے ہیں آپ کا دشماعش کہا کچھ چرچ پر پروائیڈ چرچ بھی ان چیزوں پر کھڑا ہو رہا ہم ہمارے دینے کا ایٹریٹیوٹ کیونکہ ہماری خود کی ضرورتیں بھی اتنی ہوتی ہیں میں پہلے ہی کہا ہم کسٹوڈین ہیں مالک میں ہمیں کسٹوڈی دی گئی ہے اس نے ہمیں دیا ہے اس کی بنداروں میں سے سورگی بنداروں میں سے ہم اس کے کسٹوڈین مالک نہیں ہم اس دھنیواز کریں جو اس سہیتہ تیس میں یہی تو لکھا ہے مجھے کسی چیٹی بھٹی نہیں ہوگی وہ میرا چروہ ہے سٹھا چروہ ہے وہ تو آیا یہاں پر اپنی جان جائے بھی ہمارے تو سٹھا چروہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے اور وہ ضرورتوں کو پورا کرنے کی کشمتہ رکھتا ہے اس کے لئے دیتا ہے اس میں لکھا ہے i shall not want want and need میں فرق ہے ضرورت الگ ہے want الگ ہے i may want کہ میرے پاس ایک جہاج ہونا چاہیے لیکن جہو ضرورت اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں he may not fulfill my wants تو ہم دینے کے لئے دھنے واس ہے جو اس شمتہ ہے اس میں دینے تو ہم اس کے سامنے پہلے اپنی ضرورت پر رکھیں جو اس نے دیا ہے اس کے سامنے رکھیں کہ میری ضرورت یہ 110 روپے کی میری ضرورت ہے 110 روپے مجھے ملائے 10 روپے short ہے بتاؤ گیا کرو خود سے اتر مانگے ہم کہ 10 روپے کم ہے یہ کیسے تیرے دس روپے تو میں دینے پہلے میرے کو پہلے روپے اس کی روشنی ہمارے لئے سب عشیشیں لے خبکپ پہ تیسری عدیائے کی آیت اس تارمی سے انیس آیت اس میں لکھا گیا ہے چاہے داخلتہ میں کوئی فل ہو چاہے نہ ہو چاہے میرے خطوں کے اندر کوئی فل ہو کوئی فل ہو چاہے نہ ہو میں پھر پی اس کا دھنیواد کروں گا کیونکہ بل میں سب اس سے پاتا ہوں اسی سے میں یہ سب عشیشیں پا رہا ہوں اس کے بینا میری کیا شمتہ میری کیا طاقت تو ہم اس کا دھنیواد کریں جو اس نے دیا ہے اس کے سامنے رکھیں پھر اس میں سے استعمال کریں کبھی ہماری وہ جو وچن کے اندر پھر کریں کسی کارن سے کسی محینے تایت دینے سے رہ جائیں تو کیا کرنا چاہے لویٹکس ستائیس کی تیس می آیت ہم نے پڑھی تھی کہ ہم اسے دیں کتیس می آیت میں اس نے لکھا ہے اگر رہ گئے تو بیس پسند بیار گینا پڑھیں تو بیس پسند بیار گینا پڑھیں تو دس پسند ہم نے روکا تھا اب تیس پسند بینا پڑھیں تو پھر ہم اس دیں لیکن وہ کیا ہم سے چھیتنا چاہتا ہے بجن سائی تا پچاس پر ہم نے پڑھی کیا ہے وہ پتہ ہے پتہ وہ ہے جو اڑاؤں پتر کے لیے باہر بیٹھا ہے کہ وہ آئے گا آئے گا میرے پاس واپس تاکہ میں اسے دلے لگا سکوں اسے میں سب بدھے سکوں اسے تو ایسا پتہ ہے معافی دینے والا آشیشیں دینے والا وہ ہماری گناہوں کی معافی دینے والا ہم اس کے سامنے آئیں کہ میں اس قارن سے نہیں دے کیا اسے پتا نہیں کہ میری ضرورت کیا ہے ہم اس کے سامنے رکھیں گے میری ضرورت تھی یہ میری پریشانیاں تھی اس قارن میں نہیں دے سکتا ہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے سامنے یہ سب کچھ اگلی باری دے سکتا ہاں میں کوشش کرتا ہوں ہم کوشش کریں اسے دینے کیلئے اس کے وچن کے انسان چلیں دھنے وعد سے اس کو دیں پھر کوئی قارن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی عشیشوں سے پہاں بکے گئے دھنے وعد ایٹیچوڑ دینے کے اندر بھی ایٹیچوڑ اس کا جو دیا ہے اسے استعمال کرنا ہے موٹیف کیا ہے کیوں نہیں ہم نے سکتا وہ ضرورت ہے آئیے ہم پاکنے پیدا پرمیشو دھنے وعد ہے آپ کے وچن کے لیے سب کچھ آپ دیتے ہو آپ نے ہماری سب بھرورتوں کو پورا کرنے کی خشنکہ ہے اور آپ نے کیا ہے ہوسا دھنے وعد ہمیں من دیجئے بدھی دیجئے کہ جو آپ کی عشیشیں ہیں ہم انہیں دھنیوات صحیح آپ کے سامنے لاسکیں اور پھر ہم آپ سے مانگیں کہ ہمارے لیے اس میں ذہن کتنا ہے ہم سمجھنے والے بنیں جہاں ہم دیں وہاں پر وچن کے انصار وہ ایسا استعمال آپ کے کاموں کے لیے استعمال جو آپ کا بھوان ہے جو بھوان سچ مچ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر کوئی بھی آسکے بینا جھجک اس کانفیڈنس کے اندر کہ جو اپنی پرابلم وہ سامنے رکھے گا اسے سب کے سامنے اس بہانے سے نہیں پھول دیا جائے گا کہ سب لوگ اس کے لیے پراتھنا کریں تاکہ اگلے دن پورے شہر کے اندر اس کی پرابلمن کا دنورہ سکتا ہے ہم کسی کے جکموں پر ملم لگانے والے بنیں اس کے لیے آنشیش کا قاتل بنیں پرابی یشو ہم آپ کی جیسے ہیں آپ کی جیسے ہیں ہم پتہ کی اچھا کو کرنے والے ہیں ہم سب آپ کی مہمہ کے لیے استعمال کیے جائیں اور سچ مچ ہم جائیں آپ کی مہمہ آپ کا وچن لے کر دوسرے ہوں آپ کا نام جلال پھائے پتہ کرمیشو اور دانیواد ہے اس سمیں کے لیے اس دن کے لیے ان آشیشن کے لیے سب کچھ مانگتے ہیں آپ کی پیاری بیٹے ہمارے مکتی جاتا پربو یشو کے توجہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دانیواد اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پلیز ہمیں کال کریں اور ایمیلز پی بھیجیں تھانکس فوروچنگ سلام موسیقی 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 موسیقی